اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے محمد عاصف یہ جی میرے پاس ایک ریسیور آیا ہے جی ایکو لنگ کے نام سے ہے جی یہ ویسے تو بالکل اوکی ہے یہ چالو ہے یہ دیکھیں یہ ورک کر رہا ہے لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کے نشریات بھی اوکی ہیں تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریموٹ ورک نہیں کرتا یہ شروع شروع میں جب چلتا ہے بلکل اوکی کام کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہے جو اس کا ریموٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر یہ دیکھیں نہ تو چینل تبدیل ہو رہا ہے اور نہ ہی ویلیم اپ ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کے اندر یہ فارڈ ہے دیکھتے ہیں آیا کہ اس کے اندر کیا فارڈ ہے اچھا تو دوستو اس کو کھولتے ہیں چیک کرتے ہیں آیا کہ اس کے اندر کیا فارڈ ہے اچھا تو دوستو اس کو اب میں نے کھول لی ہے یہ دیکھیں ایک تو اس کے اوپر مٹی بہت ہے کاربن ہے اس کو ہم پہلے ساف کریں گے ساف کر کے نہ پھر اس کے ہم وولٹیج چیک کریں گے آیا کہ وولٹیج میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو کیونکہ جب اس کو آن کرتے ہیں سب سے پہلے ریسیور تو بلکل اوکی ہوتا ہے ریموٹ بھی صحیح ورک کرتا ہے اور اس کے بعد تقریباً ایک یا دو میٹ کے بعد ریموٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ریسیور چلتا رہتا ہے چینل کوئی چینج نہیں ہوتا آپ کریں پھر آن کریں اس کے بعد دوبارہ ورک کرتا ہے دو میٹ کے بعد دوبارہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اچھا تو دوستو ریسیور کو میں نے کھول لیا ہے اس کو میں نے صاحب بھی اچھے طریقے سے کر لیا ہے تو اب ہم اس کے سب سے پہلے کرتے ہیں وولٹ چیک یہ جی بارہ شہر یا چار وولٹ یہ چھوٹا بوڈ ہے جی تو یہ دیکھیں یہ اس کا وریجن ہے یہ یہاں پر اس کا وریجن ہے جی تو اس کے ہیں جی یہ بارہ وولٹ اس بارہ وولٹ کی سپلائی ہے یہ بارہ شہر یا چار وولٹ اس کے اندر انہیں جی اور یہ ریگولیٹر آئی سی ہے تو اس کو یہ کوئل کی جہاں سے وولٹ ان ہوتے ہیں یہ 6.7 وولٹ اور یہ کوئل ہے جو اوٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں 5.1 وولٹ یہ بھی اوکے ہیں یہ دوسرا ریگولیٹر آئی سی ہے تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہاں پر یہ کوئل کی جانب 5.8 وولٹ یہاں پر ان ہے اور یہ اوٹ کر رہا ہے جی 3.3 وولٹ تو یہ ریگولیٹر آئی سی ہے یہ تو یہاں تک وولٹ اوکے ہیں اور یہ 11.17 ہمارا ہے یہ ریگولیٹر ہے یہ 1.7 وولٹ اس کے یہ اوٹ ہیں اور یہ 3.3 اس کے اوپر ان ہے تو 1.7 وولٹ یہ اوٹ کر رہا ہے یہ بھی اوکے ہے اور دوسرا یہ تیسرا آئی سی ہے ریگولیٹر آئی سی تو اس پر ہم چیک کرتے ہیں یہ ان دیرہ جی 2.4 وولٹ یہ ان ہے اس کوئل پر اور یہ کوئل آؤٹ کر رہی ہے جی 1.1 وولٹ یہ دیکھیں یہ بھی اوکے ہے یہاں تک وولٹ ہمارے اوکے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے ای پروم پر ای پروم آئی سی پر یہ جی پن نمبر 1 پر تین شہرہ تین یہ اوکے ہیں اور یہ پن نمبر تین پر یہ دیکھیں یہ پن نمبر تین پر تین شہرہ تین یہ بھی اوکے ہیں اس کے بعد ہمارا جب ریمورڈ ہے جو ورک کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں آیا کہ ہمارا سینسر صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ ہمارا جی ہو گیا سینسر گریپ یہ دیکھیں یہاں پر پانچ شاید یا ایک وولٹ ہوں یہ اوکے ہیں تو اس کو مزید ہم ورک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا فارڈ نکلتا ہے تو پھر دوبارہ شیئر کرتے ہیں آپ سے اچھا دوستو اس پر کافی ورک کرنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا جو مین پروسیسر ہے تو اس کے اندر ہی فارڈ ہے اس کو ہم ہیٹسنگ اتاریں گے ہیٹسنگ اتار کر اس کو ہیٹ کریں گے پھر دیکھتا ہے کہ ہمارا مسئلہ حال ہوتا ہے یا نہیں نہیں تو پھر اس کا ہے جو ہمیں پروسیسر ہی تبدیل کرنا پڑے گا اچھا دوستو اس کی ہیٹسنگ ہم اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ہیٹسنگ ہم نے اتار لی ہے تو اس کے اندر دیکھتے ہیں نیچے کاربن بھی نہیں ہے کتنا پھر بھی اس کو واش کرتے ہیں واش کر کے اس کو ہم ہیٹ دیتے ہیں اگر ہیٹ کرنے سے ہمارا کام بنتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کا یہ پروسیسر ہمیں چینج کرنا پڑے گا اچھا تو دوستو اس کی ہیٹسنگ اتار کر میں نے اس پر پیسٹ ڈال کر اس کو ہیٹ دے دی ہے تو اس کو اب ہم چیک کرتے ہیں آیا کہ ہمارا ڈیموڈ ورک کرتا ہے یا نہیں تو میری گزارش ہے سبھی دوستوں سے میرے چینل آصف افیشل الیکٹرونک اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ان کا بہت بہت شکریہ تو اس کو ہے جو میں نے ابھی کافی دیر سے چلا کر رکھا ہے تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ ہمارا ڈیموڈ کا مسئلہ بلکل ہوکے ہو گیا پہلے ہیں جو تقریباً دو منٹ یا ڈیڑھ منٹ چلتا تھا تو ریموڈ اس کا ورک کرنا چھوڑ دیتا تھا اب اس کا ریموڈ بلکل اوکے ہے یہ بلکل صحیح ورک کر رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ مسئلہ ہمارا جو تھا اس مین پرسیسر میں تھا جو کہ ان سیٹوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کافی ایشو ہوتے ہیں اسی پرسیسر سے کافی فارٹ آ جاتے ہیں تو اسی پرسیسر کو ہیٹ کرنے سے بعض دفعہ کام بنتا ہے بعض دفعہ پرسیسر ہی چینج کرنا ہوتا ہے تو شکریہ سب دوستوں کا موسیقی موسیقی موسیقی